ہلو جی سٹوڈنٹس اب ہم وہ گروپ کی بات کرتے ہیں جو ہمارے رہ گئے ہیں تو ان میں یہ سب سے فاکس آپ نے کرنا ہے اس والے گروپ پہ دس اس کارڈ کاربونیل گروپ سی ڈبل بانڈ او کاربونیل یا کاربونائل کہہ لو آپ اس کو اس گروپ کی ہم نے بات کرنی ہے یہ بڑا اسی گروپ ہے اس میں پتہ کیا آئیں گے آپ کے الڈی ہائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے الڈی ہائیڈ کی ٹونز اور کارباگزلک ایسٹس اور کارباگزلک ایسٹ کے تین چار ڈیریویٹیوں آئیں گے ٹھیک ہے دیکھو میں اسی گروپ کو لکھتا جاتا ہوں یہ دیکھو جی یہ گروپ میں نے لکھا پھر میں نے یہی گروپ لکھ دیا پھر میں نے یہی گروپ لکھ دیا اگین میں نے اسی گروپ پہ فاکس کیا ہوا ہے اور پھر میں نے اسی گروپ کی بات کی اس کے ہم نے ڈیریویٹیوز دیکھنے ہیں کہ کس طرح کاربونیل اپنا رنگ بدل رہا ہے ڈیفرنٹ اٹیجمنٹس کے بعد فنکشنل گروپ کا نام کیا ہو جاتا ہے دیکھو اگر بچوں ادھر کاربن ہو اور ادھر ہائیڈروجن ہو اس کاربونیل کے دیس ایس کارڈ ڈی ہائیڈ دیس ایس کارڈ ڈی ہائیڈ ٹھیک ہے ڈی ہائیڈ تو ایسٹرلڈی ہائیڈ اس کی اگزامپل دے دو آپ ایسٹرلڈی ہائیڈ ادھر صرف کاربونیلل یہ گروپ تھا اور یہ ادھر ایچ لگا دیس ایس کارڈ ڈی ہائیڈ اس کا جو آئیوپک نیم ہے یہ ایل ڈی ہائیڈ کے لیے اے ایل ہوتا ہے ای تھا نل ای تھا نل اے ایل میں نے لکھا ہے ای تھا نل اب نیکسٹ ہے آپ کا بھئی ادھر بھی آر ہو ادھر بھی کاربن ہو یعنی آر آر دونوں طرف دیس ایس کارڈ کیٹون ڈائی می تھائیل کیٹون کاربونیل آر کیٹون کیا کہتے ہیں اس کو ایتیون آر کیٹون ایس ایٹ اچھا بھی نیکسٹ ہم کیا ہے ایدھر دیکھو اگر بچوں ایدھر آر ہو لیکن ایدھر او ایچ لگ جائے تو دیس اوان اید آر کرب نیچ آر کیٹونیلہ کون سا گروپ بنا ہے کارباؤگزلیک ایسیڈ گروپ ٹھیک ہے الکانویک ایسیڈ بھی اس کو کہتے ہیں مثلا یہ آپ کا دو کاربانو والا کارباؤگزلیک ایسیڈ ہے this is called ایتھانویک ایسیڈ ایتھین اوائی سی اویک ایسیڈ ایتھانویک ایسیڈ this one ٹھیک ہو گیا اب اگر یہ کاربونیل ہی ہو کاربونیل کے یہاں پہ او ایچ ہٹا کہ میں ان ایچ ٹو لے آتا ہوں this is called ایسیڈ ایمائیڈ this one is called ایسیڈ ایمائیڈ اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں ایسیڈک ایسیڈ کے ساتھ اگر ایسیڈک ایسیڈ ہو اور اس کا او ایچ ہٹا کے آپ این ایچ ٹو لے آؤ this one is called ایسیڈ آمائیڈ اس کا کاربونیل میں سے یہ زیادہ چلتا ہے ایسیڈ آمائیڈ ایسیڈ آمائیڈ اچھا اگر ایدھر تو آر ہے لیکن اس طرف او لگا ہوا ہے لیکن یہ والا لیکن ایچ کی جگہ میں آر لے آیا ہوں this is called ایسٹر not easter easter is a festival یعنی ایک مذہبی تہوار ہے تو ایسٹر بنا جی ایسٹر یہ وہی ایسٹر ہیں جو ہم fruits وغیرہ کے essence کھا کے آتے ہیں جی میں نے اورنج کھا لیا octyl acetate ہوتا ہے اس میں ایسٹر اچھا اس کا میں ایکزامپل دیتا ہوں methyl acetate آپ دیکھو یہ آر یہ والا آپ اس کو آر ون کر لو اس کو آر ٹو کر لو یہ ہمارا آر ون ہے اور یہ ہمارا آر ٹو let's see differentiation کے لیے اچھا یہ آپ کا ہے methyl acetate یہ common name لکھ رہا ہوں میں اس کو کہتے ہیں methoxy ایتھاکسی ایتھنویٹ ایتھاکسی ایتھنویٹ بھی اس کو کہتے ہیں methyl acetate اچھا یہ ایسٹر گروپ ہے آپ کا ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس دو کاربوگز لک acid گروپ ہوں یا پھر آپ کر لو وہ anhydride گروپ بھی تو ہوتا ہے یا ابھی halogen رکھ لو اس oh کی جگہ x لے آؤ یہ دیکھو this is called acid halide کیا کہلاتا ہے acid halide acetal chloride is an example ٹھیک ہے acid halide یہ acid گروپ تھا halogenز آ گیا acetal chloride is an example of this group ٹھیک ہو گیا یہ سارے linkage last one دیکھ لیتے ہیں acid anhydride کر لو and mean no hydride mean water acid anhydride ٹھیک ہے acid anhydride دیکھو r co o یہاں تک اگر h لگا تو carbox لے گا لیکن اب پھر آپ نے اسی functional group کو repeat کر دو یہ basically acetic acid ch3 سے ان کو تیار کروگے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ functional group جب سیکھ جاؤ گے بچو تو i think آپ organic میں expert ہو جاؤ گے اور اس کے بعد اگلا ہمارا step ہوگا normal culture کا ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کر سکیں کیونکہ ہماری ساری organic جو ہے وہ مقصد یہی تھا حالانکہ میں نے یہ topic آپ کو پہلے کروایا ہوئے تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ کروا دوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے functional group کو کر سکو یہ آپ دوبارہ سن لیں اس کو بار بار سن دیکھیں اور اس کو اچھی طرح تیار کریں i hope so کہ آپ اس کو بہت وجہ سے کر ہو گیا اللہ آپ کا حمی ناصر اللہ حافظ